نوشکار آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریا شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے نئے دلی میں نئے سنسد بھون کا نرمال کارتیجی سے چل رہا ہے اس بیچ پی ام موڈی نے نئے سنسد بھون کا اوچک نرکشن کیا اس دوران انہوں نے وہاں کے نرمال کارنیوں کا جائزہ لیا ہے ساتھی وہاں موجود مزدوروں سے باتچیت کی اور ان کے کام کی سراہنہ کی ہے نرکشن کے دوران پی ام موڈی نے وہاں ایک گھنٹے سے ادھیک کا سمائے بٹایا بتا دیں کی نئے سنسد بھون میں سمیدھان ہال سنسد سدسوں کے لیے ایک لاؤنج ایک پستکالے کئی سمیتی ککش بوجن چھت اور پارکنگ اسثان بھی ہوگا سی ام یوگی گورکپور دورے پر ہیں جہاں گورکشنات مندر میں سی ام یوگی نے جنتر دربار لگایا وہیں دور دور پر سے فریادی اپنی سمسیاؤں کو لے کر وہاں پہنچے اس دوران مکہ منترین نے ادھیکاریوں کو لوگوں کی سمسیاؤں کو جلد نستارن کرنے کے نجدیش بھی دیئے بتا دیں کی پولیس پشاسن کے عالی ادھیکاری موجود رہے وہاں پر یوگی ادھتنات آج فتح پور کے دورے پر ہیں وہاں سی ام یوگی نے کے ساتھ ڈیپٹی سی ام بیس پاٹک بھی موجود رہیں گے اس دوران سی ام یوگی بھاشپا جلہ کاریلے میں بیٹھا کریں گے ساتھی کلیکٹریٹ گاندی سباگار میں سمیشہ بیٹھا کریں گے چل کلیان کا تریوں کو بھی نرشن کریں گے جوجناو کا اسطلی نرشن بھی کریں گے یوپی نکاہ چناؤں کو لے کر کیمنٹ کی اہم بیٹھک کی گئی ہے وہی اس بیٹھک میں کئی عدیادشوں پر محل لگائے گئی ترسل ساشن نے نکاہ چناؤں کے لیے برسپتیوار کو آرکشن کی سوچی جاری کر دی تھی میرٹ مہاپاہ سیٹ او بی سی ورک کے لیے ہی آرکشت رکھی گئی ہے جہاں پالکہ موانہ، آنارکشت اور سرگھنا ہستنا نگر پالکہ پشرا ورک مہلہ کے لیے آرکشت کی گئی ہے بتا دیں کی مہاپاہ سیٹ پہلے بھی پشرا ورک کے لیے آرکشت کی گئی تھی اس کے چلتے سبی پارٹیوں میں او بی سی ورک کے دعویداروں کی طرح سے آویدن کر دی گئے ہیں سپریم کورٹ کی اور سے نکاہ چناؤں کو ہری جنڈی ملنے کے بعد تبارہ سے آرکشن سوچی جاری کی گئی ہے جس میں بھی میرٹ مہاپاہ سیٹ او بی سی ورک کے لیے آرکشت کی گئی ہے نگر پنچائتوں کی بات کریں تو ہستنا پور انسوچی جاتی مہلہ کے لیے آرکشت کی گئی ہے بہو سونا انسوچی جاتی خر خودہ انہارکشت دورولہ انہارکشت کرناول پشرا ورک پریشت گرڑ انہارکشت فلاودہ پشرا ورک مہلہ کے لیے آرکشت کی گئی ہے سلطان پور میں مشال جلوس نکالنے کو لے کر پولیس اور کانگریسیوں میں جم کر نوک جوک ہوئی ہے کانگریسیوں نے آرکھ لگایا ہے کہ پولیس نے لاتی چارج بھی کیا جس میں کئی کانگریسی چوٹل بھی ہوئے ہیں بتا دیں کہ راول گاندی کی لوگ سبا سدستہ رد کی جانے سے کانگریسیوں میں خاصا نرازگی ہے اس کڑھی میں جلہ ادھاکش ابھیسیک سنگھ راڑا کی آگوائی میں کانگریس کارلے پر کانگریسی اکرتت ہوئے اور مشال جلوس نکال کر پزرشن کرنے کی تیاری میں تھے اسی بات کی جانکاری جب جلہ پشاسن کو لگی تو انہوں نے کانگریس کارلے کو چھاونی میں تبدیل کر دیا جس کے بعد کانگریسی مشال جلوس نکالنے کے لیے کارلے سے باہر نکلنے لگے تو پولیس کرمیوں نے انہیں روکنا شروع کر دیا اسی کو لے کر پولیس اور کانگریسیوں میں جمکہ نوک جھوک ہوئی حالانکہ کانگریسیوں نے عارف لگائے کہ پولیس نے اس دوران لاٹھی چارج بھی کیا اس میں کئی لوگ غائل ہو گئے ہیں آج پورے دیس میں کانگریس کے لوگ کانگریس مارچ مسار جلوس راہل گاندھی جی والے مامرے پہ جو ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے جو موڈی سرکار نے کی ہے کوٹ میں اٹھے سیدھے ساچ پیس کر کے جو راہل گاندھی جی کے ساتھ ہوا ہے اس کے بیروض میں آج پورے دیس میں کانگریس سیوہ دل کے لوگ آج کانگریس مارچ تھا رام نومی کے افسر پر چندولی پیاغ راج اور ساجہ پور میں بھو شعبہ یاترہ نکالی گئی اس دوران ہزاروں کارکرتاؤں نے پند سنچالن کر جمکر جی شری رام کے جائکارے لگائے وہیں شعبہ یاترہ کے دوران گاجے باجے ڈی جے کی دھن اور بھو جھاکی سے پورا شہر جھوم اٹھا وہیں سانسکردی کائرکرموں کی کڑی میں پربو شری کے بھجن سن کر شوٹا منت مک دھوٹے ساتھی شانتی وستہ بنائے رکھنے کے لیے چپے چپے پر پولیس مہمہ مستعدی سے کام کر رہا تھا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے پاس تین ویزول چندولی سانجہ پور اور پیاغ راج بڑی دھوم دھام سے دش سردھالوں نے اس کو منایا ہے رام نومی کے سپرف کو و جیشی رام کے نعرے لگائے ہیں ہردوئی شاہباز سانڈی مارک پر گرام گڑی چاند خان کے پاس دو تیز رفتار بائیکوں کی آمنے سامنے بھلند ہو گئی ہے جس میں ایک ادیوکتہ سعید دو لوگ کی موت ہو گئی پریجنوں کو سوچنا ملی تو کوہرام مچ گیا بتا دیں ادیوکتہ کو سی ای سی شہاباد لائے گیا ہے جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرت گوشت کر دیا جبکہ ایک انیوک کے شو کو پولیس نے گھٹنا ستل سے پوسٹ مارٹم کیلئے بھیج دیا دونوں کے پریجنوں میں گھٹنا کی خبر پا کر کوہرام مچا ہوا ہے ہردوی ملاوہ تھانا چھت کے تیروہ کلی مارک پر ٹرک نے بائیک سوار کو ٹکر مار دی ہے حاصل میں ایک یوک کی موقع پہ ہی دردناک موت ہو گئی جبکہ دوسرا یوک گمپی روپ سے گھائل ہو گیا ہے بتا دیں کہ مرتک اپنے دوست کے ساتھ دوائی لینے کرنو جا رہا تھا اسی دوران ہر پورا کے پاس تیز رفتار ٹرک نے ٹکر مار دی جس سے اس کی موت ہو گئی اور اس کا دوست خائل ہو گیا خائل کو آلن فانن میں کنوچ بھیجا گیا اور مرتک کے شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کیلئے بھیج دیا گیا گھٹنا سوچنا ملنے کے پر پیجنوں میں کوہرام مچ گیا ہے بتا دیں کہ پولیس نے ٹرک کو قبضے میں لے کر چالک کی تلاش شروع کر دی ہے علی گھڑ کے تھانا اکراباد چھت کے گاؤں فرید پور میں ملحب سمجھ آئے کی ایک یوٹی نے ہندو یوہ کے ساتھ پریم ویوا کر لیا تھا جس کے بعد اس کے سسوال والوں نے عروب لگایا کی یوٹی اور اس کے پریوار کے لوگ مسلم تھر اپنانے کا دوا بنا رہے ہیں سوچنا کے بعد کرلی سینہ کے پرادکاریوں نے اسے روزدار ویروت کیا ہے اس پہ وہیں پیڑت پریوار نے تھانے میں تحریر دے کر مسلم سمجھ آئے کے پانچ آروپیوں کے خلاف مقدمہ درج کر آیا ہے آروپی کے گاؤں کی محلاؤں کے بہکاوے میں آ کر یفتی زد پر علی ہے کہ پورا پریوار یا تو مسلم تھر اپنا لے نہیں تو وہ اپنے ساتھ نہیں رہے گی وہ اب اس معاملے میں پانچ کے خلاف نہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے دھرم پریورتن کے پیشے میں ایک محلاؤں کے ویڈیو کا سنگیان لیتے ہوئے تھانا اکراباد پولیس نے موقع پر پہنچ کے جانچ کی پرکرن ایک پتی اور پتنی کا ہے جو بھن دھرموں کے ہیں ویڈیو میں محلاؤں دوارا پتی کو دھرم پریورتن کے لیے جبردستی کرنا سامنے آیا ہے رابط تحریر پر سمیچین دھاراں میں امیوگ پنجی کرت کر لیا گیا ہے پیشے کاروائی عمل میں لائی گئی ہے پرکرن کی گہنتہ سے جانچ کی جا رہی ہے موقع پر پولتیا شانتی ویبستہ قائم ہے علی گھر میں دیرات بیٹے نے ماں پتا پر کینچی سے حملہ کر دیا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں موقع پر پہنچی پولیس نے شف کو پوسماٹم کیلئے بھیج دیا اور آروپی بیٹے کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ساتھ ہی آروپی بیٹے سے پونچتان کی جا رہی ہے بتانے کہ آروپی کا کچھ دنوں سے ماتا پتا سے انبن چل رہی تھی جس کے چلتے اس نے گھٹنا کو انجام دیا وہیں ایس ایس پی کلا ندی نیتھانی نے بتائے کہ ویدھانی کاروائی پرچلت کرتے ہوئے فیلڈ یونٹ کو موقع پر بلائے گیا اور معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے پورا معاملہ جلا علیگڑ کے تھانہ کارتی چھت کے جاکن نگر کا بتایا جا رہا ہے درواہ نے کھلوایا گیا ہے اور اس میں لڑکا تھاروپی اس کو طرح دھراستی لیا گیا اسے پوستہ کی جئی ہے آسفات کے لوگوں نے بتایا ہے کہ اس میں کئی دنوں سے اس کی اپنے معاواب سے انبن چل رہی تھی اور آج اس نے اتنا کو انجام دیا ہے فیلڈ یونٹ کو موقع پر بلائے گیا سال سے گتر کیے جا رہا ہے اور تریرین رنسار مقدمہ دلز کرتے ہوئے جیدی کاروائے پرچھت کرنے گے بہرامنکی گرامی چھت میں تیندوہ کے آتنگ سے لوگ پریشان ہیں بتانے کی ورشہ میں گھوم رہا ایک تیندوہ ونوی بھاگ کے کرمچاری اور عدکاریوں کے ہاتھ نہیں لگ پا رہا ہے جس وجہ سے کئی مہینے پہلے آوارہ پشیوں کو بنا چکا ہے اپنا نشانہ اپنا شکار بناتے ہوئے وہ آزاد گھومتا نظر آ رہا ہے وہیں اس بیچ بارونکی جلے کے زہیرہ باد کو توالی کے حجت پر گاؤں میں دو لوگوں پر تیندوہ نے حملہ کر دیا خائلہ وسطہ میں گرامیڑوں نے اپچار کے لیے جلہ سپتال میں بھرتی کر آئے گیا ساتھی ونوی بھاگ کی ٹیم تیندوے کو پکرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے ہر دوئی میں پولیس اور بدمارشوں کے بیج مجھ بھیڑ ہوئی ہے جس میں پچیس سرار کا انعامیہ گرفتار ہو گیا ہے بتا دیں کہ زہر خرابی گروہ کے سردسیوں نے ایک یوک کی ہتیا کر دی تھی اور شف کو کتوالی دیہات علاقے میں فیک دیا تھا اس معاملے میں پولیس نے تین اروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے لیکن ایک یوک فرار تھا جس پر پولیس نے پچیس سرار کا انعام خوشت کیا پولیس نے سوچنا پر اروپی کو گھرابندی کر پکڑنے کا پریاس کیا جس میں اروپی نے پولیس ٹیم پر دو فائر کیے آتمنشہ میں پولیس نے ٹیم نے فائرنگ کرتے ہوئے اروپی کے دائیں پیر میں گولی مار کر گرفتار کیا جس کو علاج کے لیے میٹکل کالج میں بھرتی کرائے گیا ہے اروپی پر لخناؤں کمیشنریٹ سمیت ویبین جنپدوں میں ایک درجن سے ادھگ مقدمے درجیں فروری کے مہینے میں ایک ہریاما کا لڑکا تھا اس کو کچھ لوگوں نے کمیشنریٹ سدو بگا کے پاس ایک ویبین آروپ بٹھا لیا تھا بعد میں جریڑا پتات کھلا کر اس کو بیوش کر دیا اور کتوالی دیہات ایریا میں اس کو مال دیا تھا اس سممند میں 38-302 مقدمہ قائم گوا تھا اور کچھ لوگ اریسٹ کیے گئے تھے تب جانکاری ہوئی تھی کہ یہ جہر کھرانی والا گینگ ہے جو کی رکشہ گاڑیوں میں بٹھا کر لوگوں کو لگتا ہے اور اسی میں راہول کی نتی ہوئی تھی اس میں ایک گینگ ممبر فرار تھا دیش راج کر کے جس کے اوپر 30 مقدمے ہیں کمسکم 13 مقدمے ہیں لوٹ کے اور اسی طرح کی گھٹناوں کے لخنوں میں بھی کئی گھٹنا آئیز نے کی ہے اس پر 25 اینام کوشت کیا گیا تھا پولیس اس کو تلاش رہی تھی آج سوچنا ملیے کہ یہ ایک کسی وردات کے لیے ادھر آنے والا ہے پولیس دورہ گھیرہ بندی کی گئی اس کے موٹر سائکل پہ آنے پہ اس کو رکا گیا تو اس نے جہر پولیس فائر کیا اور فائر کر کے ادھر کی اور بھاگا ہے جہاں پر پولیس سے مٹ گھڑ ہوئی اور اس کے پیروں گھڑ لگی ہے جنافتال بھیجا گیا ہے ابھی حالات سامانے بتائی آ رہی ادھر پدرش کے امروحہ جنپد کے امروحہ دہا تھانا پولیس نے ایک ہتیا کا خلاصہ کیا ہے بتا دیں کہ پولیس نے ہتیا روپی کو آلہ قتل کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے اس معاملے میں اس پی عدد لگے نے بتائی کی سات مارچ کو ایک مٹک اپنے دوست کے گھر پر دارو پینے گیا تھا جہاں پر مٹک نے اس کی پتنی کے بارے میں کچھ اب شبد کہے جس کے باقلاء پتی نے اپنے ایک نشتے دار کے ساتھ اس کی ہتیا کر دی اور اس کے شب کو نہر کنارے فیک دیا وہیں مٹک کی پتنی کے دورہ دی گئی تحریر پر مقدمہ درج کر کے فیدانی کاروائی کرتے ہوئے آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے نیاریلے کے سمک شپیس کیا جا رہا ہے یہ پوری گھٹنا قبول کری گئی ہے پپو دوارہ ابھی ہیترام ہماری گرفت میں نہیں ہے جس کے لئے ٹیم لگا کے گرفتار کیا دائے گا ساتھ ہی جو آلہ قتل ہے جس میں ڈنڈا اور گنڈاسا یہ ابھیوک دوارہ برامت کیے گئے ہیں اور جو دوسرے ویکتی ہیترام جو اس کا بھائی ہے اس کی گرفتاری کا پریاس کیا جا رہا ہے یہاں پولیس ٹیم دوارہ جو پولیس ٹیم کو جو ریبارڈی پرشاستی پتر دیا جائے گا کیونکہ یہ نئے دھانا پرواری تھے جنہوں نے یہاں پہ جوائن کیا ہے پورانی گھٹنا کا نابرن کیا ہے پوری ٹیم کو پرشاستی پتر دیا فلاہو تو پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار پرائیم ٹی وی